موسیقی موسیقی جس کی تاج پوشی کا دن ہے اور جس کی امامت کی آغاز کا دن ہے ظاہری طور پر امام زمانت اللہ تعالیٰ فرجہ و شریف کی بارگاہ میں توفیت ہے یہ تو تبریق پیش کرتا ہوں اور اس کے بعد ظاہر ہے کہ آپ لوگ کا بھی شکر گزار ہوں کہ آپ نے یہ زحمت کی اور اس عمر کا بار اپنے کانتوں پر برداشت کی یا خدمت دین کے لئے بہت اچھے کاویش ہے آپ کی انسان کو شکر گزار ہونا چاہیے واقعی جو لوگ جو افراد اس مرحلے میں قدم رکھ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا کے ذریعے سے اپنے دین کی تبلیغ کریں اور جوانوں تک لوگوں تک معارف دین کو پہنچائیں حقیقت کو پہنچائیں اس لئے کہ آج کے زمانے کی ضرورت ہے اور قوم وہی بیدار ہوتی ہے جو زمانے کی ضرورت کے حساب سے چلے انہی افراد کو بیدار مانا جاتا ہے وہ زندہ مانا جاتا ہے جو زمانے کی ضرورت کو محسوس کر سکے تو سوشل میڈیا کیا ہے ایک مضبوط پلیٹ فارم ہے جہاں پر آپ اپنی بات اپنے چاہنے والوں تک پہنچا سکتے ہیں جہاں اس کے نقصانات ہیں سوشل میڈیا کے نقصانات جتنے ہیں اس سے زیادہ کئی فوائد ہیں بس فرق ہوتا ہے نقطہ نگاہی کا نظریہ کا فرق ہوتا ہے ہم شروعات کرتے ہیں اپنے سوالات کے ساتھ کہ یہ نورب الاول جیسے ہمیں عید شجا کے نام سے جانتے ہیں جشن سب مناتے ہیں اس کی کہمیت ہے تاریخ اسلام میں تو یہ عید شجا ہے کیا سنگا ہے دیکھیں عید شجا جسے عید زہرہ بھی کہا جاتا ہے اور تاج پوشی امام زمان کا دن بھی کہا جاتا ہے خود اس کی ایک تاریخی حیثیت ہے ہر لحاظ سے ہر نو سے ایک تاریخی حیثیت ہے بس فرق یہ ہے کہ ان تاریخی چیزوں میں کچھ چیزیں گڑھ کر کے وضع کر کے جو ہے وہ جالی طور پر اس میں شامل کر دی گئی ہیں جو اس کے مقدس ہونے کو مخدوش کرتا ہے یعنی خراب کرتا ہے مثال کے طور پر جو ہمارے یہاں رسمیں ہوتی ہیں میں ابھی آؤں گا اس گفتگو کے اوپر عید شجا کے بارے میں چونکہ آج کا دن اس کی جو تاریخیں ملتی ہیں پہلی تاریخ تو یہ ہے کہ آج کے دن مختارب نے عبید اللہ سقفی نے کربلا کے مہوری کردار مرکزی کردار عمر سعیت کو قتل کیا اس کا سر امام کی بارگاہ میں بھیجا یعنی اس کے قتل کا موجدہ بھیجا سر بھیجا جو بھی بھیجا امام نے اس خبر کو سننے کے بعد جو ہے جو اثرات امام کے چھرے پر ظاہر ہوئے امام مسکر آئے ہیں امام نے حکم دیا ہے اہل خانہ کو کی بالوں میں کنگھی کی جائے اور مثلا جو ہے گھر میں چولہ جلایا جائے امام کے گھر میں چولہ نہیں جلا تھا کربلا کے بعد چولہ یہ محاورتاً استعمال ہوتا ہے چولہ جلنا ایسا تو نہیں ہے کہ مثلا جب تک عمر سعیت زندہ رہا کھانا نہیں بنا چولہ جلایا جائے مطلب یہ ہے کہ ہاں اظہار کیا جائے کہ آج کے دن ہمیں خوشی محسوس ہوئی ہے کہ ہمارے بابا کا قاتل جو ہے وہ قتل ہوا ہے ہمارے اندر خوشی ایسا نہیں ہے کہ مثلا جب تک عمر سعیت زندہ رہا امام بہر میں چولہ نہیں جلا اور کھانا نہیں بنا نہیں کھانا 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 منتا پھر جو یعنی انسانی جسم کے تقاضی ہیں وہ کہاں سے پورے ہوں گے انہیں کھانا چاہیے جس میں انسان وہ کھانا چاہیے تو بہر یہ محاورتاً استعمال ہوتا ہے چولہ جلنے کا مطلب یہ ہوا کہ خوشی منانا ٹھیک ہے تین دن تک چولہ نہیں جلتا گھروں میں میت کے بعد عرب میں آج بھی دستور ہے تو کیا مطلب وہ بھوکے رہتے ہیں نہیں کہیں سے کھانا آتا ہے یا مثلا کہیں اور سے ہاں کہیں اور سے انتظام ہوتا ہے تو امام نے چولہ جلانے کو کہا یعنی خوشی منانے کو کہا بالوں میں کنگی کرنے کو کہا تیل لگانے کو کہا مسکرانے کے لئے خود مسکرائے امام تو اس لئے اس عید کو ان کے چاہنے والے چونکہ امام نے غم کا لبادہ اتارا اور اپنے اندر ایک خوشی کو ظاہر کیا لہذا ان کے چاہنے والے بھی ہم تو ہی ہیں کہ امام کے غم میں مغموم امام کی خوشی میں خوش یہی ہماری خلقت کا مقصد بھی ہے کہ امام کی خوشی میں خوشی میں خوش ہو جائے ہم تو ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ اس دن کی تاریخی حیثیت کیا ہے یہ ایک پہلا مرحلہ تھا کہ خود کربلا کا جو اثر ہوا ہے آٹھ ربیل اول کے بعد جو نو ربیل اول کو خوشی مناتے ہیں ایک یہ پہلا مرحلہ ہے کیونکہ امام خود مسکرہ ہے دوسرا مرحلہ جو ہے یہ کہ آٹھ ربیل اول امام حسن اسکری علیہ السلام کی شہادت کی تاریخ ہے اور اس کے فوراں بات زیادہ سے بات ہے کہ امام کی تاج پوشی کا دن ہوگا نو ربیل اول اور جب امام کی تاج پوشی کا دن ہوگا اور ایسا امام جو زندہ ہے جو موجود ہے جو وقت کا امام ہے اس زمانے کا امام ہے حال حاضر کا امام ہے تو اس کی تاج پوشی کا دن ہے لہذا یہ ایک تاریخی حیثیت اس کی یہ ہے کہ امام کی تاج پوشی کا دن ہے تو اب اس پہ جشن منایا جائے اس میں خوشیاں منائی جائے ایک دوسرے کو مبارک بات دی جائے دوسرے کو تحنیت پیش کی جائے کہ مثلا جو ہے آج امام کی تاج پوشی کا دن ہے تو اس دن جو رسم جو لوگ عدا کرتے ہیں وہ اسلام کی نگاہ میں کہاں تک درست ہے دیکھیں یہ نور اول اول کہ جو رسمیں ہیں دو قسم اس کو ہم تقسیم کر سکتے ہیں مختصر سے گفتو بھی لہذا بڑے اختصار کے ساتھ میں اس کو آپ کے سامنے رکھوں دو قسم کی جو ہے وہ رسموں کو رکھ سکتے ہیں پہلا تو یہ ہے کہ جو آئیمہ معصومین اور علماء اور مراجع کی تعاید رہی ہے ٹھیک ہے اور جو انہوں نے احتمام کیا اس دن کے لیے جو ہمیں کرنا چاہیے مثلا صلح رحم کرنا صدقہ دینا ایک دوسرے سے ملنا معانقہ کرنا ایک دوسرے کو مبارک بات دینا ٹھیک ہے جن افعال کو کرنے سے دن کو سکون ملتا ہو ٹھیک ہے وہ افعال جو آئیمہ نے کہا ہے جن کا علماء نے احتمام کیا ہے یہ پہلی چیز دوسرا ہمارا اللہ کیا ہے جس سے پرحیز کرنا چاہیے جو رسمیں ہمارے یہاں رائج ہوئیں ہیں جو رسمیں ہمارے یہاں رائج ہوئیں ہیں مثال کے طور پر جو شریعت کے نام پر شریعت کے نام پر جس کو برباد کیا گیا ہے یا مخدوش کر کے پیش کیا گیا ہے مثال کے طور پر گالی دینا اسٹیشوز کرنا قوالیاں کہنا جن چیزوں سے اسلام نے منع کیا ہے جن چیزوں سے اسلام نے منع کیا ہے ٹھیک ہے یہ بہت ساری چیزیں ہیں آج متاسفہ نے آپانے معاشرے میں یہ رائج ہوتی جا رہی ہیں اور اس کو اصل دین سمجھ لیا گیا ہے اصل دین تصور کر لیا گیا ہے سوچو جب تک یہ نہیں کیا ہاں اگر یہ نہیں کیا ہم نے تو کیسے پتا چلے گا کہ ہم امام کے چاہنے والے ہیں امام کے چاہنے والے ہونے کے لیے ان ساری چیزوں کے ضرورت نہیں ہے آپ کا کردار ایسا ہونا چاہیے کہ آپ کو بتانے کے ضرورت نہ پڑے کہ آپ امام کے چاہنے والے ہیں آپ کے کردار سے پتا چل جائے کہ ہاں یہ ان کے چاہنے والے ہیں ماننے والے ہیں تو اس دن بعض افراد خوشی کچھ ہٹ کے مناتے ہیں طرز عمل تو وہ طرز عمل جو انہوں نے اختیار کر رکھا ہے اس طرز عمل کو اسلام نے کہاں تک جگہ دی ہے کہیں میں کچھ لوگ ہوتے ہیں جو شدد کے ساتھ اس پر عمل پیرا ہوتے ہیں کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اس کے برقس اشارتاً اور کنایتاً آپ نے سوال کیا ہے بہرحال دیکھیں اسلام میں ایسی چیزوں کی جو منحرف کرتی ہوں اور دوسری جگہوں سے لاکر کے ہمارے مذہب میں ڈالا گیا ہو صرف ہمارے مذہب کے چہرے کو مخدوش کرنے کے لئے اصلاً جائز نہیں ہے شرعی اعتبار سے حرام ہے البتہ جائز کی بات نہیں کری آپ حرام ہے البتہ دوسرے مذہب سے کوئی چیز آئی بات نہیں ہے وہ چیزیں جو ہمارے مذہب کے چہرے کو خراب کر رہی ہیں وہ چیزیں حرام ہیں مثال کے طور پر آپ دیکھیں نورو بینور کے جسم میں کیا ہوتا ہے ہم کہاں تک پہنچ جاتے ہیں بغیر یہ سوچیں سمجھیں کہ ہم جس عمل کو انجام دے رہے ہیں اس سے ہمارے معصومین ہمارے آئی امہ ہمارے محبوب جن کی محبت کا ہم دعویٰ کرتے ہیں وہ کس حد تک راضی ہیں آیا راضی ہے امام یا راضی نہیں ہے ہمارے اس عمل سے ہماری خوشحالی سے امام مسکرائے ہیں اور آپ کیا کر رہے ہیں آپ وہ چیزیں استعمال کر رہے ہیں جس کو حرام قرار دیا مثلا گالی دینا مثلا میوزک غنہ اسلام کی نگا میں حرام ہے مثلا نامحرم کے سامنے نامحرم کے سامنے مثلا جو خوشی کا اظہار کیا جاتا ہے بہرحال جو الفاظ میں میں اس کو الفاظ قالب میں نہیں ڈالنا ہوں لیکن ذہن لوگوں کے پہنچ جاتے ہیں وہاں تا آیا اس سے امام راضی ہوں گے آپ تولہ اور تبرہ کا نام دے رہے ہیں کہ ہم اپنی محبت کا اظہار کر رہے ہیں ان کے دشمنوں سے بیزاری کا اظہار کر رہے ہیں تو یہ تھوڑی ہے تولہ اور تبرہ تولہ کا مطلب کیا ہے تولہ مطلب محبت اختیار کرنا دوست رکھنا اس کو جسے آپ اپنا ایڈیل مانتے ہیں امام کے صیرت کو امام محبت کا دعویٰ کرتے ہیں اور اس کی مخالفت بھی کر رہے ہیں تو یہ کونسا محبت کا دعویٰ ہے یہ تو محبت کا دعویٰ نہیں ہوا نا پھر تو یہ تو منافقت ہو گئی مان بھی رہے ہیں ان کی باتیں عمل بھی بات عمل نہیں کر رہے ہیں تو یہ تولہ نہیں ہوا تولہ یہ ہو کہ جو امام نے کہا ہے اس پر عمل کریں تب جا کر کے آپ سچے محبوب اور حبیب کا درجہ پائیں گے اسی کے برعکس تبرہ تبرہ ضروری ہے فروات دین میں سے تولہ تبرہ دونوں ضروری دشمن اہل بیت سے بیزاری اختیار کرنا بیزاری اختیار کرنے کے مطلب ہے تھوڑی ہے کہ آپ اس کے موپے جائیے اور اسے گالے دیکھیں چلے آئیے اس کے اندر جو صفات تھے وہ اپنے اندر نہ آنے دیں ہاں اپنے اندر نہ آنے نہ دیں خود امام سادیقل السلام اچھا اگر یہ آپ عمل کر رہے ہیں تبرہ بات آگے تو میں ایک حدیث آپ کے ساتھ میں بیان کرتا چلوں کہ اگر آپ یہ عمل تبرہ اختیار کر رہے ہیں اور کھلے عام تبرہ جس طریقے سے رائج ہے آپ کر رہے ہیں کتنے آدمی آپ کی مذہب میں آئیں گے امام سادیقل السلام فرماتے ہیں کہ اللہ کی رحمت ہو اس شخص کے اوپر اس شخص کے اوپر کی جو ہمارے دشمنوں سے ایسے ملاقات کرے کہ وہ ہماری طرف راغب ہو جائیں یعنی اپنی کو ایسا بنا کر کے اپنے کردار کو ایسا بنا کر کے ہمارے دشمنوں کے سامنے جائے کہ سامنے والا ہمارے مذہب کی طرف چلا آئے اب آپ سوچئے ہمارا جو کردار ہے جو نورہ پھل ہول کی جو ہمارے تاریخیں ہیں اس سے کتنے لوگ ہمارے پاس آتے ہیں تو یہ تولہ اور تبرہ کے لباس میں چھپا کر کے یہ اسلام کے چہرے کو اور تشیعوں کے چہرے کو مخبوش کرنے کی سازش ہے نہ کہ ہماری کوئی رحمت ہو رہواج اسلامی دشمن طاقتیں ہیں باقاعدہ فنڈنگ کرتے ہیں باقاعدہ فنڈنگ ہوتی ہے اس کی باقاعدہ لوگوں کو لایا جاتا ہے ان سب چیز کہ وہ آئے اور آنے کے بعد یہ جو اسلام صاف و شفاف مذہب ہے مذہب ہے ہاں وہ خلاف کریں آئے بگال دے صاحب میں آخری سوال آپ سے کرنا چاہتے ہیں اور مختصر لفظوں میں کہ اگر اگر ہم ایسا عمل جیسے کہ ابھی آپ نے بیان کیا اگر کوئی ایسا عمل کرتا ہے اس دن تو کیا معصومین اس سے خوش ہوں گے ظاہر سے منطقی بات ہے کہ معصوم خوش نہیں ہوں گے اگر ان کی سیرس کیسے معصوم خوش ہو سکتا ہے آپ ان کی سیرس سے ہٹ کر کے اور ان کی مخالفت میں آپ عمل کرجئے اور معصوم آپ سے خوش بھی ہوگی بلکہ نہیں معصوم تو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے لئے زینت کا سبب بنو بلکہ ہمارے لئے باعث شرمندگی نہ بنو بلکہ آپ جو عمل اختیار کر رہے ہیں جو کام آپ انجام دے رہے ہیں اس دن کیا معصوم کے لئے زینت کا سبب ہے نہیں بلکہ نہیں معصوم نے تو اپنے غلام کے اپنے غلام کی پیٹ پر ہاتھ مار کر اسے اپنے سے دور بھگا دیا امام سجادہ علیہ السلام کا واقعہ ہے بازار سے جا رہے تھے غلام نے کسی کو گالی دے دی امام نے پیٹ پر ہاتھ مارا دور ہو جا میرے نظروں کے سامنے سے کیوں کہ تُو نے اپنے دہن کو خراب کیا دہن کو خراب کیا اور اللہ کی مرضی کے مخالف اپنے عمل کو ہاں اللہ کی مرضی کے مخالفت تُو نے کیا ہے تُو میرا غلام ہونے کے لائق نہیں ہے یعنی وہ انسان جو امام کے پاس موجود ہے جب امام نے اس وقت ہٹا دیا چوبیس گھنٹے موجود ہے خدمت کرنے کے لئے امام نے رکھا تھا امام سے دور بھی ہیں اس وقت جی سوچیں ہمارا کیا عالم ہوگا کیا امام اس عمل سے ہمارے خوش ہوں گے ہاں جو علماء کا کہنا ہے جو عائم معصومین کہنا بس آخری گفتگو میں چونکہ پھر کریں کیا کیسے تو آپ محفل کیجئے محفلوں کا انعقاد کیجئے قصائد پڑھئے خوشیہ منائیے مومنین کے چہرے کی زہرت کیجئے ایک دوسرے سے معنقہ کیجئے ایک دوسرے کو تہنیہ تو مبارک بات پیش کیجئے چونکہ آپ کے وقت کا امام آج کے دن اس کے سر پر امامت کا داج رکھا گیا اس سے بڑھ کر کون سی خوشی ہو سکتی ہے جو امام حاضر ہے جو امام زندہ ہے جو امام ہمارے آمال پر نگاہ کرتا ہے تو آپ اس کی خوشی کے لیے ان چیزوں پر عمل کیجئے جو اس نے مطالبہ کیا ہے ہم سے کیا ہے بہت شکریہ مولان صاحب کہ آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا ہمارے ناظرین کو اپنا قیمتی وقت دیا ہمیں ایک مردہ پھر سب کی خدمت میں بھی ہماری طرف سے یہ مبارک باد ہے عید شجا کے حوالے سے ناظرین یہ تھے مولانا سید حیدر عباس زائدی صاحب قبلہ جو عید شجا کے پر بہترین بیان کر رہے تھے ہمیں امید ہے کہ یہ آپ کو ہمارے پروگرام بہت اچھا لگا ہوگا اگر اچھا لگا ہے تو ہمیں اپنی رائے لیکن ضرور بھیجیں ہم آپ کی خدمت میں بھی ایک مردہ پھر سے اپنی طرف سے اور اپنی پوری ٹیم کی طرف سے اس عید شجا کے مبارک بات پیش کرتے ہیں ہمیں اجازت دیں خدا حافظ موسیقی